اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل رشمہ خان ریسیپیز و ولوکس آپ سبی لوگ کیسے ہیں امید کرتی ہوں فرنڈز آپ سبی لوگ خرید سے ہوں گے الحمدللہ آپ سب کی دعا سے ہم لوگ بھی سب خرید سے ہیں فرنڈز آج میں بنانے جا رہی ہوں ایک پوڈنگ اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھ کر بنائیں گے تو اتنی ہی شاندار ایک دم بڑیا ٹیسٹی بنے گی آپ کے بھی اب بہت زیادہ سمودھ اور فلفی بنے گی تو چلیے اس کی رشمہ دیکھ لیتے ہیں کہ میں نے کیسے یہ بنائی ہے تو ایک گلاس ہمیں یہاں دودھ لگے گا ٹوٹل ایک گلاس آپ کو دودھ لینا ہے اگر آپ تین انڈوں سے بنا رہے ہیں تین انڈے لے رہی ہوں میں اور ایک کٹوڑی میں نے بادام لے لی ہے ایک کٹوڑی میں نے چینی لے لی ہے اور ایک کٹوڑی میں نے لگ بگ دس سے پندرہ لے لی ہے الائچی جتنی چیز ہمیں لینی ہوں گی اتنا ہم لے لیں گے تو فرنس یہاں پر سب سے پہلے ہم الائچی کو کوٹ لیتے ہیں تو فرنس یہاں پر الائچی جو ہے میں نے سب سے پہلے کوٹ لینا ہے تو یہاں کیا کریں گے فرنس کہ میں نے یہاں پر لگ بگ چار الائچی لے لی ہیں اور اس طرح سے دیکھیں تو میں نے ٹوٹل چار الائچی کا یوز کرا ہے تھوڑا موٹا موٹا میں اس کو کوٹ لوں گی اور چھلکا اس اس طرح سے ہٹائیں گے اس کے دانی نکال کے میں ہم دستے میں ڈال دیں گے اگر آپ چاہیں سل پتھر پہ بھی اس کو پیس سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسا ہوا پاورڈر ہے تو آپ وہ بھی یہاں پر یوز کر سکتے ہیں تو فرنس یہاں پر اس طرح سے جو ہم چھلکے سمید اس میں ڈال لیں گے بعد میں ہم چھلکہ ہٹا دیں کیونکہ جو ہے پوڈنگ میں چھلکہ اچھا نہیں لگتا ہے دکھنے میں بھی اور کھاتے ٹائم بھی بالکل بھی تو اس طرح سے میں الائچی کو سب سے پہلے کوٹ لیتی ہوں فرنس یہ اتنی زیادہ ٹیسٹ ہے اتنی امیزی ہو بہتی زیادہ رچ یہ ہماری آج کی میرے ایسی پی آپ کو بنانا بتا رہی ہوں فرنس اگر آپ کے کوئی بھی خاص فنکشن کوئی بھی خاص مہمان آ رہے ہیں یا پی تیوہار ہیں تو آپ اس کو بنا کے ڈیزرٹ کے طور پر سرب کر سکتے ہیں اپنے مہمانوں کو تو فرنس ایلائشی جو ہم نے کوٹکیک سائیڈ میں رکھ دی ہے یہاں بڑا سا ایک باؤل لینا ہے تین انڈے لیا ہے ٹوٹل میں نے آپ کو اگر زیادہ کونٹیٹی میں بنانا ہے تو آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں تو آپ اگر زیادہ بنائیں تو آپ ساری چیزوں کو ڈبل کر لیجئے اگر آپ کو دو انڈے سے بنانا ہے تو آدھا گلاس اس میں آپ دودھ کا ایٹ کیجئے گا تین انڈوں کو ہم نے باؤل میں توڑ لیا ہے یعنی چھلکے کو ہٹا دیا ہے انڈے کو ہم نے فوڑ کے نکال لیا ہے اور یہاں پر میں نے ایک کٹوری چینی لی تھی تو چینی اگر آپ کو جیسا بھی میٹھا پسند ہے تیز یا کم آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے تو میری چینی میں نے ایک کٹوری ڈالی ایک دم پرفیکٹ تھی چینی ڈالنے کے بعد یہاں پہ جو میں نے الائچی کوٹکر رکھی اس کو ڈال دیں گے چھلکا جیسے کہ میں نے آپ کو چھلکے کو ہٹا دیں گے فیک دیں گے وہ دکھنے میں اچھا نہیں لگے گا نہ ہی کھانے میں اچھا لگے گا اب یہاں پر فرنس ہم ساری چیزوں کو اچھے سے جو ہے اس کو فیٹ لیتے ہیں رس کی مدد سے آپ چاہے تو فوک سے بھی اس کو اچھے سے فیٹ سکتے ہیں تو اس کو لگ بگ آپ دو سے تین میٹ تک اسی طرح سے اچھے سے فیٹ لیے تاکہ چینی جو ہے وہ اچھی سے گھل مل جائے انڈے کے ساتھ اب یہاں پر میں نے لگ بگ دس سے پندرہ جو ہے بادام لیے تھے اس کو میں نے باریک باریک کاٹ لیا ہے کوئی بھی ڈرائی فروٹس آپ اس ٹائم پر ڈال سکتے ہیں یا پھر کوئی اور آپ فلیور چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں تو اچھے سے جو ہے بادام ڈال کے بھی میں نے اس کو اچھے سے فیٹ لیا ہے اس کے بعد لاسٹ میں ہم کو ڈالنا ہے دودھ تو یہاں فرنس میں نے پورا ٹوٹل ایک گلاس دودھ لیا ہے یعنی کہ تین انڈوں میں میں نے یعنی کہ ڈالا ہے دھائی سو گرام دودھ آپ کو ویٹ کے اکارڈنگ بتا رہی ہوں تو دھائی سو گرام میں نے یہاں پر دودھ پورا لیا ہے ٹوٹل اور یہاں پر اس کو اچھے سے ہمیں فیٹ لینا ہے جتنا اچھے سے فیٹیں گے اتنے ہی زیادہ فلفی ہماری آج کی ایک پوڈنگ بنے گی فرنس جیسے کہ بیک گراؤنڈ میں کافی زیادہ آپ کو آوازیں آ رہی ہیں نوائز آ رہی ہے بہت شور ہو رہا کیونکہ ابھی تو ہر کا ٹائم ہے اور دی پاولی ہے اور ہمارا مارکٹ میں ہی میرا گھر ہے تو کافی زیادہ پیچھے سے آپ کو ساؤنڈ آئے گا تو فرنس آئی ہوپ آپ کو میری آواز اچھے سے سمجھ میں آ رہی ہوگی تو فرنس یہاں پر ہماری جو پوڈنگ ہے برتن میں جس میں مجھے بنانا ہے وہ میں نے ٹرانسفر کر دی ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسا برتن نہیں تو کسی بھی برتن میں یا چھوٹی سائز کے بھگونے میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں میرا جو برتن ہے فرنس ایسا ہے کہ اس میں مجھے آئل گریز کرنے کی ضرورت نہیں اگر آپ کا برتن سلور کا سٹیل کا ہے تو آپ سب سے پہلے اس میں آئل گریز کر لیں اچھے سے یا بٹر لگا دیں کچھ بھی لگا سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو سارا جو ہمارا بیٹر ہے اس میں آپ کو اس کو ٹرانسفر کر لینا ہے فرنس یہاں پر میرا ہوم میٹ آون ریڈی کر لیا تھا ہائی فلیم پر میں نے بھاگونا رکھا ہے آپ کے پاس کڑاہی ہے تو اس میں بنا سکتے ہیں میں نے بھاگونا میں لگوارا ڈیڑھ بڑے مک سے پانی ڈال دیا تھا اور فرنس سینٹر میں ہم یہاں پر کوئی بھی سٹینڈ رکھ دیں کوئی بھی کٹوری رکھ دیں گے اور فرنس سینٹر میں ہم نے اپنی ایک پوڈن کا برتن ہے پوڈن ہم نے رکھ دی اس کو ڈھکنا اس کو بھی ڈھکنا ضروری ہے تاکہ جو ہمارا جو بھاپ کا پانی ہے وہ اس میں نہ جائے تو کوئی بھی برتن پہلے اس کو پہ ڈھکیں بعد میں ہم اوپر سے جو ہمارا مین برتن ہے یعنی ہمارا بھاگونا اس کو بھی ہم اس طرح سے کور کر دیں گے اور فرنس یہاں پر لگ بگ اس کو پکتے ہو ہو گئے تھے بیس منٹ اگر آپ کو فرنس بیس میں آپ چیک کرنے لگ رہا ہے پانی کم ہو گیا ہے تو ایک سائٹ سے آپ اس میں پانی بڑھا دیجئے کیونکہ برتن آپ کو جو بھی جل سکتا ہے تو یہاں پر میں نے بیس منٹ بعد اس کو چیک کر رہا ہے تو میں نے یہاں پہلے اس کو ہائی فلم پر پندرہ منٹ پکایا ہے اور پھر اس کے بعد میں نے میڈیم فلم پر اس کو پکنے دیا ہے پندرہ منٹ اور تو ٹوٹل فرنس میں نے یہاں پر اس کو تیس منٹ دیا ہے پکنے کے لیے یہاں میں اس ٹائم پر آپ کو دکھا رہی تھوڑا سا اس میں چپ چپا پند تھا کیونکہ ابھی جو ہے انڈے اچھی سے پکے نہیں ہے تو یہاں پر میں آپ کو نائف سے دکھا رہی ہوں تھوڑا تھوڑا اس میں چپ کرنے تو میں نے دوبارہ اس کو ڈھک دیا اور میں نے اس میں لگ بگ ایک گلاس پانی اور ایٹ کرنا تھا اس کو ڈھک دیا تھا کیونکہ آدھے گھنٹے میں فرنس سے ڈیڑھ کم میں نے مگا پانی ڈالا تھا تو وہ مک سے تو وہ جل چکا تھا نیچے بہت کم پانی تھا تو آپ بھی ایک بار ضرور چیک کر لیں اور یہاں پر ٹوٹل آدھے گھنٹے بعد میں آپ کو کھول کر دکھا رہی ہوں کافی زیادہ یہ گرم ہوتا ہے برطن تو بہت زیادہ گیرپولی آپ اس چیز کو نکال لیں تو میں یہاں پر اچھے سے نکال رہی تھی کپڑے سے مگر یہ جو برطن ہے بھار سائٹ کا وہ زیادہ ہی گرم ہوتا ہے اندر والا نہیں ہوتا اتنا گرم تو اندر والا جو ہے اتنا تھا کہ میں چھو سکتی تھی تو میں نے اس کو ہاتھوں سے ہی نکال لیں اور دیکھئے کتنا زیادہ ماشاء اللہ بڑھیا ایک دم اچھے سے پک گیا ہے ہمارا انڈا جو ہے اور یہ ہماری پوڈنگ دیکھیں کتنی زیادہ بہترین لگ رہی ہے بہت ہی شاندار بنی تھی تو فرنڈز بچوں کو تو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے یہ ریسیپی اگر آپ نے ابھی تک کی ایسی ریسیپی کوئی بھی ٹرائی نہیں کی ہے تو فرنڈز آپ کا میٹھا کچھ الگ بنانے کا اس دیوالی پر من ہے اگر آپ انڈا پسند کرتے ہیں تو آپ اس کو اس طرح سے بنا سکتے ہیں بہت زیادہ شاندار لگتی ہے بہت ہیلدی بھی ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے اگر آپ ڈرائی فروٹس تھنڈا ہونے کے بعد اس کو میں پلیٹ میں نکال لوں گی اور سائٹس جو ہیں وہ اچھے سے آپ کو چھوڑی یا پھر اس طرح کے کسی بھی چمز سے تھوڑا سا لوس کر دینا ہے اور یہاں دیکھئے ماشاء اللہ اس کو میں نے نکال لیا ہے اور جو الائی جی ہم نے کوٹ کی ڈالی تھی تو یہ بلکل نیچے ساری ہو گئی ہے بیٹ گئی ہے تو اگر آپ چاہیں تو الائی جی کا پاورڈر بھی اس کے جگر ڈال سکتے ہیں تو فرنس دیکھیں پہلے میں نے ایک پلیٹ میں نکالا ہے پھر ڈبل میں نے دوسری پلیٹ ٹھکی ہے تاکہ میں اس کو سیدھا ایک دم کر سکوں تو ہاتھوں سے اٹھا کے نہ ڈالیے کیونکہ یہ پوڈنگ بنائی ہے تو یہ ٹوٹ سکتی ہے تو ماشاء اللہ دیکھیں کتنی زیادہ بڑیا لگ رہے دیکھیں کتنی زیادہ سوفٹ ہے اور کتنی زیادہ فلفی ہے تو مزا ہی آگیا فرنس جیسے ہی میں نے نکالی تو ایک دم بچوں نے بولا رہے واہ واہ بہت ہی زیادہ ممی یہ تو بہت ہی اچھی بنی ہے ممی جلدی کیجئے اور ہم کو کھانا ہے تو فرنس انشاءاللہ آپ کے بچوں کو بھی پسند آنے والی ہے بڑوں کو بھی پسند آنے والی ہے اور یہ ریسیپی ان کے لیے بیسٹ ریسیپی ہے جو کہ انڈا کھانا پسند کرتے ہیں یا پھر ہمارے گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں بڑے بزرگ ہیں جن کے دات نہیں ہیں وہ میٹھا کچھ ایسا کھا نہیں سکتے ہیں تو آپ اس کو بنا ڈرائی فروٹس کے بنائیے فرنس تو مزا ہی آ جائے گا ان کو کھا کر اور آپ کو دعائیں ملیں گے انشاءاللہ تو یہاں میں کٹ کر دکھا رہی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زیادہ ٹیسٹی اور اس کا ٹیکسٹر دیکھیں سائٹ سے کتنا زیادہ ماشاءاللہ بہت زیادہ شاندار بہت زیادہ ٹیسٹی بنی ہے تو یہاں میں آپ کو صرف کر کے دکھا رہی ہوں ایک پیس میں نے یہ نکال لیا ہے بہت زیادہ فلپی ہے بہت زیادہ امیزنگ بنی تھی فرنس کلر دیکھیں کتنا بہترین آیا ہے تو یہاں میں ایک پلیٹ میں نکال لیتی ہوں میں تو فٹا فٹ سے یہاں پر کھا کر ٹیسٹ کر رہی ہوں اور دیکھیں کتنی شاندار ہے لگ رہی نہیں ایک دم یہ کسی پروفیشنل نے بنائی ہے فرنس کتنی زیادہ شاندار لگ ہم نے گھر میں اس کو بنایا ہے بہت زیادہ کم سے کم بجٹ میں یہ بن جاتی ہے یہ ایسی ریسیپی ہے فرنس تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیے ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر لیے تاکہ آنے والی ویڈیوز کی ساری اپڈیٹ ساپ کو ہمیشہ ملتی رہیں اور آپ میرے ساتھ ایسے ہی جڑے رہیے اور میری ریسیپیز کو جیسے کہ آپ پیار دے رہے ہیں ایسی ہی دیتے رہیے شیئر کرتے رہیے پھر ملتی ہوں اللہ حافظ دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا